مگلوار کا دن بھگوان ہنمان کی ارادنے کے لئے سمن پت مانا جاتا ہے ہنمان جی بھگوان رام کے پرمبھکت اور دنیا کے سنکٹ ہرتا ہے جب بھی لوگ سنکٹ میں ہوتے ہیں تو بجرنگ بلی کو ہی یاد کرتے ہیں ان کی بھگتی کی شکتی سے دیو دیو دانا دونوں ٹرتے ہیں جوتش آسر کے مطابق ہنمان جی کو پرسنے کرنا بہت آسان ہوتا ہے وہ کسی بناوٹی چیز کی وجہ ہے بس منوشے کا بھگتی بھاؤ چاہتے ہیں وہ کچھ کاروں کو سکت ناپسند کرتے ہیں اس لئے مگلوار کو انہیں کرنے سے بچنا بھی چاہیے آج ہم آپ کو وہ پانچ کارے ایسے بتائیں گے جنہیں آپ مگلوار کو ہرگز نہ کریں انتہ آپ کو نقصان ہوتے دیر نہیں لگے گی آئیے جانتے ہیں یہ وہ پانچ کارے جوتش آسر کے امسار مگلوار کو گلتی سیری شیونگ ناکھوں یا بال نہیں کرنے چاہیے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے منشے کی آئیو آٹھ مہینے تک کم ہو جاتے ہیں ساتھی سنطان کو سکشہ کھلے اور سواست کی شیطیوں دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ چاہیں تو ایک دن پہلے یہ گیا ایک دن بعد میں یہ کام کر سکتے ہیں مگلوار کو بجن بلی کے رادنہ والا دن مارا جاتا ہے اس دن کا ساتھویں پرینہ بہت ضروری مارا گیا ہے اس لئے دن کلوی شراب یا پھر ماسک اچھی کا سیون نہ کریں اگر آپ ان دونوں کے شوکن بھی ہیں تو اسے اس دن ضرور چھوڑ دیں ورنہ آپ کے ہر کام میں بادہ آنی شروع ہو جائے گی اس کے بعد دھاروی قدوانوں کے انسار مگلوار کو کالے رنگ کے کپڑے اور شنگار کا کوئی سمال میں ہی کرنا چاہیے ایسا کرنا ارشب مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے تھیل کے شروع سوکنے لگ جاتے ہیں اور گھر میں نکراتمہ کرجہ کا پرواب بڑھ جاتا ہے اس سے سہل سے جڑی دیکھتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ شاستروں میں کہا گیا ہے کہ مگلوار کو گھر میں بڑے بجوگوں کے پیٹ چھو کر ان کا عشبات ضرور لینا چاہیے ساتھ ہی اس دن پریوار میں کسی بھی طرح کے بعد بیواز یا کلیج سے بچنا چاہیے ایسا نہ کرنے پر کلی میں منگل دو شد بن ہو سکتا ہے جس کے برنام پورے بیواز کو بھوگنے پڑتے ہیں اس کے بعد ہے منگلوار کے دن پشم بھائے اور دشا کیا اور یادرہ کرنا عشب مانا جاتا ہے کہہ دیں کہ اس دشاہ میں تین دنوں میں سے کسی بھی ایک دشاہ میں کی گئی یادرہ دشاہ مول مانی جاتی ہے اگر تین دن پیچ اگر ان دشاہوں میں جانا بہت ضرور ہے تو اس دن گھر کھا کر ہی گھر سے نکلے اس دن گلتی سے انہی کالے رنگ کے کبریں نہ پہنے اگر آپ کو ہماری جان کے اچھی لگی ہو تو کمنٹ کے لئے ضرور ہوتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیو اس کے بیٹھ پانے کے لئے چانل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اگر لائکن دبانا نہ بھولیں